السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک سوال آیا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کبھی اذان دی اب اس زمین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نفس اذان تو قطعی طور پر حضور سے ثابت ہے اور یہ سوال آیا تھا ایک یوٹیوب ویڈیو کے نیچے میرے خیال سے کل آیا تھا تو میں سمجھتا ہوں میں نے ان کو تو ایک مختصر جواب دے دیا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ ذرا تفصیل سے بات ہونی چاہیے تو اس لئے میں نے کہا کہ نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں جیسا کہ سنن ابی دعوت کی روایت ہے اور پھر جامعہ ترمیزی کی روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی تھی سنن ابی دعوت کی روایت ہے اور اس میں عبید اللہ بن ابی رافع اپنے والد سے روایت کرتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کی ولادت با سعادت پر ان کے کان میں اذان کہی تھی اب باقی نہیں یہ بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لئے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں تو اس بارے میں شروع ہی سے آئمہ محدثین میں ایک اختلاف چلا رہا ہے آئمہ محدثین کی اس بارے میں دو آرہ ہیں دو رائے ہیں دو اپینینز ہیں ایک امام مہی الدین نووی اور علامہ جلال الدین سیوتی رحمہم اللہ اور اسی طرح اور لوگوں کا یہ موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حیات طیبہ میں دوران سفر نماز کے لئے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے اور ان حضرات کا استدلال اور ان حضرات کا ماخص جامعہ ترمیزی میں حضرت یعلا بن مرہ الثقفی کی روایت ہے جو کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر جو ہے وہ اذان کہی اور اس حضیث شریف میں فَأَذَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو الفاظ ہیں اسے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس نماز کے لئے اذان دی پھر صحابہ کرام کو نماز پڑھائی اور امام نووی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو جید الاسنات اور قابل اعتماد قرار دیتے ہوئے اپنی کتاب شرح المحذب اسی طرح الخلاصہ اسی طرح روضہ اور اسی طرح بہت ساری اور تصانیف میں اسے پرزور طریقے سے ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لئے اذان دینا ثابت ہے اور ان حضرات کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک کام کرنے کا حکم دیا ہو اور اس کے بکسرت فضائل بھی بیان فرمائے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخدس نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو اب دوسری رائے کی طرف آجاتے ہیں علامہ ابن حجر اسقلانی اسی طرح علامہ زرقانی امام دار قتنی اور اسی طرح دیگر اور علماء اکرام نے یہ فرمائے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لئے آزان کے ثابت نہ ہونے کے وہ قائل ہیں اور ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ترق کے مباشرہ العادان اس کا مسئلہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے ہے لہذا اب یہ اشکال کی یہ بات ناممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو یہ اشکال باقی نہیں رہتا جہاں تک جامعہ ترمیزی کی روایت کے الفاظ ہیں فَأَذَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں علامہ حجر عسقلانی رحمہ اللہ رہ کرتے ہیں اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں کہ جس سنت سے امام ترمیزی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اسی سنت سے یہ حدیث مصند امام احمد میں بھی موجود ہے جس میں فَأَذَّنَا کے بجائے حضور نے اذان دینے کا حکم دیا موزن کو یہ الفاظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جامعہ ترمیزی کی روایت میں اختصار اور اجمال ہے اور مصند امام احمد کی روایت میں اس کی تفصیل ہے اور حدیث کے اصول میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ مفصل روایت جو ہوتی ہے یعنی وہ روایت جو تفصیل سے بیان کی گئی ہو اس روایت کے مقابلے میں جو مختصرن بیان کی گئی ہو تو مفصل تفصیل احمد کی یہ روایت ہے سیم سنت سے یعلا بن مرعن ابیہ وہ پھر آگے آتی ہے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چونکہ ایک سے زائد آراء موجود ہیں تو بکسرت حدیث ببارکہ حدیث کی مختلف کتابوں میں موجود ہیں جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا اسی طرح المعجم القبیر امام طبرانی بھی اس زمین میں حدیث لاتے ہیں سرن دار قتنی میں بھی آتی ہے اور اسی طرح القوقب الدری میں بھی آتی ہے مرقات المفاتح میں بھی آتی ہے پھر فتح الباری جو شرح بخاری ہے اس میں بھی بڑی تفصیل سے اس پر بات ہوئی ہے شرح ذرقانی میں تنویر الحوالک میں تو خلاصہ یہ ہے کہ نو مولود بچے کے کان میں ازان دینا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے باقی حضور سے نماز کے لئے ازان دینے کے بارے میں بہت دسین کے درمیان اختلاف ہے تو چونکہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی ہے تو لہٰذا ہمیں بھی اس بارے میں توقفی اختیار کرنا چاہیے بعض علماء نے اس میں بھی ایک حکمت بیان کی ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ازان دیتے تو پھر بعد میں خلافہ راشدین بھی اس سنت پر عمل کرنے کے لئے ازان دیتے اور شاید ان کے لئے بعد مشقت میں پڑ جانے کا معاملہ ہوتا اور احکام شریع میں خلل واقع ہونے کا بھی اندیشہ ہوتا تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کوئی کام شروع فرمایا ہے تو پھر اس پر مختلف حکمتیں ہیں بیسیکلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ ہیں اور حضور ازان دیتے تو پھر صحابہ کرام بھی آپ کی اتباع میں ازان دیتے اور خلافہ راشدین بھی ازان دیتے تو جس کی بنا پر پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ اور امور جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے کیونکہ وہ ازان دینے کی ذمہ داری بھی ان پر پڑ جاتی اور وہ اس لیے اس پر بھی عمل پہرا رہتے تو اینیوئی I hope that answers the question مجھے دیکھنے کے لئے شکریہ شکریہ اور شکریہ سیاسات قدری